بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار اپریل شہیز ذلفقان علی بٹو کی پرسی ہے آج کے دن ہم بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں ہم شہیز ذلفقان علی بٹو کی مزار پر جاتے ہیں گڑی خدا بخش جو کہ ہماری ہر سال فرض بنتا ہے کہ ہم جائیں کیونکہ شہیز ذلفقان علی بٹو کو ہم نے بولایا نہیں ہیں شہیز ذلفقان علی بٹو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ہمارے دلوں میں رہتے رہیں گے جب تک یہ جان میں جان ہے شہیز ذلفقان علی بٹو اس جان میں رہے گا شہید ذلفکار علی بٹو نے ہمیں یہ جو زندگی میں اچھے ٹائم اچھا وقت دیا شہید ذلفکار علی بٹو میں یہ جینا سے کھایا ہم آج بیرون ملکہ تھے شہید ذلفکار علی بٹو کی وجہ سے ہیں ہم اگر آج خوشحال ہیں تو شہید ذلفکار علی بٹو کی وجہ سے ہیں اگر پاکستان میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تو وہ شہید ذلفکار علی بٹو کی وجہ سے ہوئی اگر پاکستان کو آئین دیا گیا تو شہید زلفقانی بٹو کی ویسے آئین دیا گیا اگر لیبرز کو اس کا قانون دیا گیا تو وہ شہید زلفقانی بٹو کو دیا گیا اگر کسانوں رہاریوں کو عزت دی گی اور انہیں ان کا مقام دیا گیا تو سب شہید زلفقانی بٹو کو ویسے دیا گیا تو آج ہم شہید زلفقانی بٹو کی برسی لاکڈون کے ویسے سادگی سے اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں اور اپنا پیغام آپ کو بھیج رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ لاکڈون ہتم ہوگا شہید ذوالفقالی بٹو کے مزار پر جا کے ہم حاضری دیں گے اور شہید ذوالفقالی بٹو کو یاد کریں گے اور ان کو زندگی میں جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ہی ہے کہ ہم وہاں گڑ گڑا آ کر روئیں گے اور ان کے دعائیں کریں گے میرا ہر سال ہر سال میں اکیس دفعہ اکیس دفعہ شہید ذوالفقالی بٹو کے مزار پر گیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آدم میں میری جب تک زندگی ہے جب بھی میں ٹھیک ہوں گا تو میں انشاءاللہ ذوالفقالی بٹو کے مزار اور شہید بینزید بٹو کے مزار پر جایا کروں گا بٹو کے مزار پر جاید 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 بٹو کے مزار پر جاید